اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ رمیہ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے وہ جھوڑ بولتا ہے یہ بھی جائز ہے اب بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوڑ کیسے بولے گا اب اس کا طریقہ کاری ہے کہ اگر بیوی نے مثال قطر پر کھانا پکایا آپ کو کھانا پسند نہیں ہے آپ کو پسند نہیں آیا کھانا اور آپ نے پھر بھی بول دیا بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کھانا اچھا پکا ہے سرکان میں پھرنا ہے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں جن کے دوران اگر کوئی بندہ چھوڑ بھولتا ہے اپنے دشمن کو نیچے دفعنے کے لیے تو یہ بھی جائے اچھا بعض اطاف پھر جب ہم تقویے کے گنیات کے آتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑے شایخ الحدیث بھی بن جاتے ہیں بعض اطاف کیونکہ حدیث جو ہم نے پڑھ لی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث میں نے پڑھی وہ حدیث مجھے کیا سمجھائی کسی اور کو سمجھائی نہیں جو میری عقل کے مطابق ہے وہی حق ہے اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ بہار شیف میں لکھا ہے جس قسم کے مبالغے کا عادتاً رواد ہو اور لوگ اسے مبالغہ ہی سمجھتے ہوں اور اس کے حقیقی معنی مراد نہ لیتے ہوں وہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے ایک بندہ کہتے ہیں یار میں ہزار مرتبہ تیرے پاس آئے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ ہزار مرتبہ آنا یہ عموماً عوام کے اندر اس لئے بولا جاتا ہے کہ میں بہت مرتبہ تیرے پاس آئے اب آپ اس کی اوپر چڑھائی کرو تو انہیں جھوٹ بولا ہے کیونکہ حدیث میں ہے تو انہیں جھوٹ بولا ہے تو ہزار مرتبہ ہے ہی نہیں میرے پاس تو پانچ مرتبہ ہے تو دیس مرتبہ ہے تو تیس مرتبہ ہے ہزار مرتبہ ہے تو نے جھوٹ بولا ہے تو پھر شیفر حیث بننے کی ضرورت نہیں ہے تو نے غلط سمجھا ہے فقہاں نے اس کی وضاحت کی ہے عوام جس کو مبالغے پر محمول کرتی ہے اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے غلاموں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانہ عباس سے سنا اور اشار کرنا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اس کا شہر دھر سے باہر رہتا تھا اس شخص کی ماں نے یعنی اس لڑکے کی ماں نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے خلاف کبھارا شروع کیا یہ عموما اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مائیں مائیں ہی ہوتی ہیں لیکن یہ عموما دورہ پڑتا ہے ساس کو کہ اس نے جب شادی کرنی ہو گیا ہے پھر بیٹا سب سے اچھا ہوتا ہے اور جو بہو لانی ہوتی ہے وہ بھی سب جیچی ہوتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ بہو مرے گی جیسے اور بیٹا اس کی پٹائی کیسے کرے گا اب اس نے اپنی بہو کو خلاف کبھارا شروع کیا کبھارتی رہی کبھارتی رہی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرنے لگی پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جانے سے چھوٹا خلاق نامہ بنوا کر اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر اپنے وارجان کے پاس چلے گی وہاں کا ظالم بادشاہ جہاں اس کے ماں باپ رہتے تھے یہ ونی اسرائیل کی بات ہے تو وہاں کا ظالم بادشاہ جو تھا اس نے فبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ مسکین کو کھانا نہ دے اب اس بی بی نے کیا کیا کہ بی بی کھانا پکا رہی تھی کھانا پکا رہی تھی قریب سے کچھ مسکین گودرا تو مسکین نے کہا کہ بی بی مجھے بھوگ لگی ہے میں مر جاؤں گا مسکین جس کے پاس ایک وقت کبھی کھانا نہ ہو تو میں مر جاؤں گا تیری مہربانی مجھے روٹین دے اس نے کہا مجھے پتا نہیں کہ بادشاہ نے فبندی لگائی ہوئی کوئی کسی کو روٹین نہ دے کوئی کسی کو بادشاہ نے فبندی لگائی ہے وہ ضرور ہے لیکن اب مجھے اس نہ پتا ہے کہ اگر کوئی ہے مجھے روٹین نہ دی تو میں مر جاؤں گا بی بی نے اپنی روٹین ہوں اٹھائی ہو مسکین کو دے مسکین روٹین لے کے چلا گیا جاتے ہوئے اس نے بولا بی بی نے کہ اچھا تو نے روٹین تو لے لی ہے مگر کسی کو یہ نہ بتانا کہ کسی نے کسی نے دی اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن بڑے عجیب لوگ تھے اس وقت تقوی کی کس منزل پہ رہتے تھے وہ گیا تو راستے میں بادشاہ کے پولیس والا نے پکڑ لیا ہاں بھی کہاں سے ہے جی میں ادھر سے آ رہا ہوں چیک کروا چیک کروا حالت سے اگل آگر آتا کہ یہ غریب ہے مسکین ہے اس کے پاس روٹین ہی ہوگی چیک کیا تھا تھا اس کے پاس ابھی تازہ تھا روٹین دی میں نے کہا روٹین تجھے کس نے دی کہہ لیکن بھلاؤں عورت نے دی وہ پولیس والے آگئے اس عورت کے پاس ہاں ہوئی تونے سے روٹین جانے ہیں جی میں نے دی سچ روٹین میں نے دی پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے کہا کہ ہاں اسے روٹین تو نے دی کہا جی میں نے دی میں نے کہا تو جانتی نہیں ہے کہ میں نے مسکین کو کھانا دینے سے منع کی ہے اس نے کہا مجھے معلوم ہے تو اس نے کہا پھر تو نے کیوں دی اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف لگا کہ اگر میں اس کو روٹین لی جی تو بھوکا مر جائے میں نے اس لیے روٹین سندہ کر دی مجھے اس پر ترس ہے بادشاہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کٹ دی اس بی بی کے دونوں ہاتھ کٹ دی سچائی کی خاطر بہت بہت برداشت کرنا پڑتا ہے دونوں ہاتھ کٹ دی یہ بی بی اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک نہر کے کنارے رکی پیاس لگی اب پانی نہیں پی سکتی ہاتھ نہیں جزا اپنے گریڈر کہنا کہ بیٹا مجھے نہ نہر سے پانی پلو بیٹا نہر سے پانی پلانے لگا تو پھول گیا دوسرے بیٹے سے کہنے کہ بیٹا مجھے بھائی کو بچاؤ دوسرا بچانے کے لئے یہ گروہ پھول گیا ماں پاغل ہو ایک بندہ آیا کہنے لگا کیا ہوا اب یہ کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے اس وچائی نے کہا کہ مجھے خوش نہیں ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے میری ساتھ نے مجھ پر کیا ظلم کیا میرے شوہر نے مجھ پر کیا ظلم کیا اور پھر مسکیل کو روٹی دینے کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کیا گیا اب مجھے پانی پینا تھا تو پانی نصیب نہیں ہوا اوکر سے دو بچے بھی چلے گئے اب میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا مجھے چھوڑ دیں اس نے اسرار کیا کہ تو اپنا ہاتھ تو بتا وہ بھی اللہ کا لئے درستہ ازمائش کے لئے ہے کچھ بول تو صحیح تو رب سے شکوہ کرتی ہے جب رب تعالیٰ کا کوئی اعتراض ہے کہ اس ورد نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ اس کے دونوں بچے ڈوب گئے ہیں تو اس بندے نے جب اس ساری بات سنی اس بیبی نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے شکوہ نہیں کیا اس بندے نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے دونوں بچے زندہ نکال رہا اور ماں کیا نہیں چاہتی ماں نے کہا اگر تو ایسا کر دے تو تیری مہربانی ہے تو اس بندے نے دعا دونوں بچوں کو زندہ نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اس بی بی کے دونوں ہاتھ پیچھیں گو اور اس کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری سچائی اور مسئیم پر رحم اور ترس کرنے کی وجہ سے یہ تیری اسمائش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے بھی اسی وجہ پر واپس سے لٹائے ہیں اور تیرے دونوں ہاتھ پیسی وجہ پر اپنے گھر پرڑ جا تیری جو ساس تھی اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تیرا شہر آج بھی تیرے اسی وجہ پر تو ایک سچ بولنے کی وجہ سے اور رحم دلی کی وجہ سے اور ترس کھانے کی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ اس کے گمے ہوئے بلکہ ڈوبے ہوئے دونوں بچے زندہ واپس پرڑ کٹے ہوئے ہاتھ واپس دلس کو رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا اور جھوٹ سے بچنا ہوگا رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشاد گرامی سہ ستہ کی ایک روایت ہے اور بڑا مشہور و معروف رسول اللہ تعالیٰ نے اس مین پر بھیجا کہ اے میرے فرشتے جاؤ میرے تین بندوں کا امتحان لو تو وہ فرشتہ دیتا تین آدمیوں کے پاس آیا ان میں سے ایک گنجہ تھا اور ایک کوڑ کا مریض تھا اور تیسرا اندہ تھا ان تینوں بندوں کا یہ بڑی دھیان سننے والی بات ہے ہم میں سے ہر ایک کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہوتا ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ پیچھے سے دادا پر دادا وہ جناب پیچھے سے ہم چلے آ رہے ہیں ہمارا تو کبھی کوئی غریب رائے نہیں ہم تو جناب سونے کے چمت لے گے دادا بھی پر دادا بھی اتتا دادا بھی اتتا وہ سارے اس طرح ہی چلے آ رہے ہیں ہم سارے یہی کوئیتے ہیں جب دو چار ٹکے ہمارے آپ میں آ جاتے ہیں جبکہ ہمیں اپنی افتدار کو یاد رکھنا چاہیے اپنے آباؤں افتدار کی بات کو یاد رکھنا چاہیے وہ تین مندوں کے پاس فریشتہ آیا کوڑے کے پاس آیا اور اس کو آگے کہا کہ تجھے کونسی چیز زیادہ پسند ہے اس نے کہا کونسی چیز پسند ہو رہی اللہ تعالیٰ مجھے